میں مسا کے ٹھاکو لے کر آئے ہوں ایک بہت ہی بڑی قبر جو کی ہے ہندوستانی بھاؤ کو لے کر آئیے آپ کو پوری قبر پہ سٹار سے بتاتے اس سے پہلے دل سے درکاز دکی اس بڑی قبر کو اپنے واتس ایپ اسڈگام فیس بک ہر جگہ پہ اس بڑی قبر کو فیلا دو یہ کر دو تاکہ لوگ اس بڑی قبر کے بارے میں جان سکیں اور چینل کو اسی وقت کرتے چلو سبسکرائب تازہ قبروں کو سب سے پہلے جاننے کے لیے بات کرتے ہیں بڑی اپ ڈیٹ کے بارے میں جہاں پر ایک ایسی خبر آ رہی ہے ایک ایسا چینل جس کے چلتے پورے دیش میں بردیش بھکتی کا محول بن چکا تھا یعنی کی جیسے ہندوستانی بھاؤ جیسے ان کا نام آتا ہے دو باتیں گھومنے لگتی ہیں پہلا ایک ایسا آدمی جس نے پورے دیش میں پاکستان کے خلاف جتے بھی جو گدار ہیں ان کے خلاف ایک آواز اٹھائی تھی اور دوسرا بگ باس یہ دو چیز ہندوستانی بھاؤ کے نام سے جڑی ہوئی ہے لیکن پچھلے کچھ سمیہ سے دکھا جائے تو ہم سب جانتے ہیں کہ جب سے وہ بگ باس کی گھر کے اندر گئے ہیں تو ہندوستانی بھاؤ کی جو آلوشنہ ہوئی ہے وہ مطلب کی امید سے پرے ہے ہم سب جان رہتے ہیں ہم سب سمجھ رہے ہیں کہ جیسے ہندوستانی بھاؤ گھر کے اندر جائیں گے تو ہم سب کو لگا تھا کہ وہ گھر کے اندر ایک الگی محول بنائیں گے جس حساب سے وہ سنجیدت کی کوپی کر کے وہ بتا رہے تھے کہ میں گھر کے اندر جاؤں گا سب کی بینڈ بجا دوں گا ایسا سبھی لوگ امید بھی کر رہے تھے لیکن وہاں پہ ان کی جو حرکت ہوئی ان کا جو کھیلنے کا طریقہ ہوا جس کے چلتے ان کی آلوشنہ ہونا بہت زیادہ شروع ہو گیا کیونکہ گھر میں انہوں نے ایک چیز چوری کر لیا تھا بہت بیکار کھیلے بھی تھے جس کے چلتے ہندوستانی جو بھاؤ ہیں وہ ان سے جو امید کی جائے تھے کہ اچھا کھیلیں گے مطلب کی بڑیا کھیلیں گے بلکل بھی ایسا نہیں کر سکے اور نتیجہ یہ رہا کہ وہ گھر سے بیکار ہو گئے بہرحال جب وہ گھر سے بیکار ہونے کے بعد ایک بات پھر سے اپنے چینل میں آتے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ وہ بلکل بوس چھوڑ کے آئے ہیں کیونکہ ان کی ماتا جی کی چلویہ جو ہے وہ خراب ہو گئی تھی بہرحال یہاں پہ اپ ڈیٹ آ رہی ہے کہ ان کے جو چینل ہے وہ بند ہو چکا ہے اور وجہ کیا ہے پتہ نہیں